اُڑان اتنی رکھو کہ آسمان بھی ہل جائے اُڑان اتنی رکھو کہ آسمان بھی ہل جائے زمین سے وابستہ اتنی رکھو کہ زمین ہی خود سے مل جائے نمسکار شکر وات آدھا میں دھنجیہ کمار اوریزن آف تھییٹر اس سریز کی دوسری کڑی میں ہم بہت چانتے ہیں ناشاست کے کچھ چرچایاں کیا میں نے اس کے علاوہ لوک رنگمنج کا چرچایاں کیا اور اس سے پہلے اس کے اُدھب کے بارے میں پہلے اور بعد میں چرچایاں ہوتی رہی آج ہم اُدھب کے بارے میں تھییٹر کے اُدھب کے بارے میں نئے رنگمنج کی خونج کی چرچا کریں گے بات پھر یہ اُٹھتی ہے کہ اگر پوری دنیا میں اگر پوری دنیا میں کلا پہلے سے ہی تھی اور جب انڈیا میں ناشاست کی جب رچنا ہو گئی انڈین کنٹیسٹ میں جب سنسکریت ناٹکوں کا بھرمار ہونے لگا پھر سناتن دھرم کے ساتھ ساتھ بہت دھرم کا وکاس ہوا جین، سکھ، کرشن، عیسائی، مسلم انیک دھرموں کا اُدھگم ہوا اور سمیہ کے ساتھ ساتھ کلا کی دھار تیز ہونے کے وجہ کمزور ہونے لگی تو پھر سوال یہ اُٹھتا ہے کہ نئے رنگمنج کی چرچا کیوں آئی اور اس بات کا کیا تتھ ہے ہم اپنے جیون میں دیکھتے ہیں کہ جیسے ایک وستر ہو جیسے ایک خلم ہو جیسے ایک کافی، موبائل ہر ایک سامان کچھ سمیہ انترال کے بعد پریورتن مانگتی ہیں سنسار کا نیم ہے پریورتن ہونا اور پریورتت ہوتے رہنا ٹھیک اسی پرکار رنگمنج کی اپنی ویدھا میں بھی ایک پریورتن مانگ رہی تھی اور وہ پریورتن سنسکریپ ناٹک کی ہوتے ہوئے لوگ رنگمنج کو کراوس کرتے ہوئے آگے بٹ رہا تھا تو بات آتی ہے کہ کالی داس بھبھوٹی شہش اشگوش بھاز شدرک مراری کرشمش جیسے انیک و انیک نام یشپال ان سبوں کا کلا میں جب ادبوتی یوگدان تھا ہے تو پھر ایک نئے رنگمنج کی ضرورت کیا تھی تو آئیے اس پہ ہم چچہ کر رہے ہیں کہا جاتا ہے کہ مغل سامراج جب بھارت آیا تو کلا کو بڑھاوا تو ضرور دیا آرشہ ملا اس کے علاوہ کلا میں آروی جسے اربی کہتے ہیں اب آروی کو ہی اربی کے نام سے جانتے ہیں اربی فارسی اردو لینگویزز کا پوٹ ہونے لگا تھیٹر میں لوکرنگمنچوں میں اس کا جڑاو ہونے لگا اور اس جڑاو میں وچار دھارہ پرورتیاں الگ لگ بڑھنے لگے سنسکرتک سبتہ میں ایک نیا بدلاؤ آنے لگے میں اگر بات کروں سکسٹین نائنٹی سکسٹی میں ایک سینک ادھکاری تھا سکسٹین نائنٹی سکسٹی میں ایک سینک ادھکاری ہوا سنگ رائے جنہوں نے کنڑ بھاہشہ میں ایک ناٹک لکھا مطر وند گوووند جی ہاں مطر وند گوووند ناٹک کی رچنا کی وہ ناٹک مول تک ہے تو راجہ ہرش کے دوارہ لکھا گیا رتنا والی کا سیدھا سیدھا آنواد لیکن کچھ نئے کرنے کی چاہت میں انہوں نے اسے ایڈاپٹ کیا اسے ٹانسلیٹ کیا تاکہ تاکہ ساہت میں کنڑ بھاہشہ کے لیٹریچر میں وہ اپنا کچھ یوگدان دے سکے لیکن کچھ زیادہ پرہا نہیں پڑا کرشن وشریتی کا جو پربود چندرودین تھا اس کا پرچلن بہت تھا اس سمیں کیونکہ بانگلا ہندی مراتھی پنجاوی کنڑ ملیالم تمبل تیلگو ان ساری بھاہشہوں میں پربود چندرودین کا بھولوالا ہو رہا تھا اس ٹائم اور اس کے ساتھ ساتھ چندر کوشک ناٹک ہے جو کی راجہ حریششندر پہ لکھا گیا اسمیز ناٹک تھا اس کا انوادت فرم تھا یہ ناٹک بھی الگ الگ ریزن میں پرچلی تھے اس سمیں اس کے ساتھ ساتھ سولہ سو تیس کے آس پاس کہتے ہیں ایک ناٹک ہوا تھا لکھا گیا تھا ہنوان ناٹک ایک طرح سے یہ بھی ایک سنسکت ناٹک تھا اس کا بھی انودت ہوتا رہا ہنوان ناٹک میں مولتا رام کی قطعہ تھی رام جی کے ساتھ ساتھ سیتا کے سویمبر کی قطعہ تھی اس کے علاوہ شیو کا شیو کا دھنوش جو بھگوان پشلام کو دیا گیا تھا اس کے ٹوٹنے کی چرچہ ہوتی ہے پریچرچہ ہوتی ہے راون کا آمن ترن بھگوان اور اس کے ناٹک ناٹک جو اپنا سطح دھیرے دھیرے قائم کر رہے تھے الگ الگ ریزن میں لیکن بات آتی ہے کی یہ تین ناٹک تو الگ ریزن میں قائم تھی پھر بھی کہیں کہیں ایک نئی چار دھارہ ایک نئی رنگ منج کی ضرورت تھی عام ناگرکوں کی جس میں سترہ سو سات کے آس پاس اور انگ زیب کہ جو مغل سامراج تھا وہ چھن بھن ہو گیا اور جب آپ بھی جانتے ہیں مغل سامراج یا کوئی بھی سامراج جب چھن بھن ہوتا ہے تو صرف سامراج چھن بھن نہیں ہوتا اس کے علاوہ سامراج جی کے علاوہ اس کی کلا اس کی سنسکرت کا بھی چھن بھن ہو جاتا ہے ناش ہو جاتا ہے وراش ہو جاتا ہے سولہ سترہ بھی شتاب سابدی میں یوروپ واسی میں لڑائی چھڑی ہوئی تھی اور اس سمیں بریٹش سامراج کوئستار دن پرتیدن لگاتار بڑھتے جا رہا تھا جس میں ایس انڈیا کمپنی ایک سفل پرتیوگی کے روپ میں اپنا پہچان بڑے ہی تبرگتی سے بڑھا رہا تھا اور مراتح سامراج کی جو شکتش شالی پرمپرہ تھی اسے چنوتی دیا اور بہت جلد ہی ناش ہو گیا مراتح سامراج مراتح سامراج کی علاوہ مغل سامراج بھی چھن بھن ہو گیا اس چھن بھن ہونے کے اور بھی کئی ریزن ہیں ہم اس ریزن پہ ابھی نہیں جانا چاہتے ہیں تاکہ پھر میں مددے سے بھٹک نہ جاؤ اس میں دو طرح کی جاتی ہو گئی تھی ایک تو ویسے غور ورن والے جو کی ویدیشی اس میں ہماری دیش کے شکشہ پددتی اتنی مضبوط نہیں تھی اس راہ میں اور آپ سے مدھویت کے اکارن اس چھن انڈیا کمپنی کا پرہا بڑھ گیا اور جب اس کے پرہا بڑھے تو اس کے کلچر بھی ہمارے پرہا پہ اپنا پاؤ پسار نے لگا اور ایک اتھان کا کرم یا اتھان کی پہلی سیری ہمیں مل گئی بھات رنگ منج کی بیج کب اور کیسے اور کہاں پلا بڑھا دیا گیا بیج یہ کہنا بہت ہی کٹھن ہوگا لیکن یہ کہہ سکتا ہوں پکے دعوے کے ساتھ کہ اس ید اس اس چن انڈیا کمپنی کے آنے سے ایک نئی وچار دھارہ کا جنم ضرور ہوا دوسری بات کہ رہن سہن تور تر اخویں ہماری لال سا اور بھی چیزیں بھارت آدمی کرنگ منج کی بیوستہ کو سواگت کیا اور یہ انگریز بھارت میں سب سے پہلے بنگال کی دھرتی پر اپنا سامراج ستھاپت کیا چونکہ انگریز سوئنگ کو بھارت دیتا میں ڈھالنے کو اچھک نہیں تھے اور دوسرا آٹموسفیر باتاورن یہ تھا کہ ان کی بریٹین کا جو رہن سہن تھا وہاں کا باتاورن وہاں کا موسب اور بھارت کی جو موسم بیوستہ تھی یہ دونوں کلائیمیٹ ڈیفرن تھے تو سوانتہ جانتے ہیں کہ جب کلائیمیٹ ڈیفرن ہو تو آپ کے باڈی پہ ایفیکٹ کرتا ہے آپ کو بیمار کرتا ہے ٹھیک اسی پرکار انگریز جب اپنے کلائیمیٹ سے بھارت آئے اور بھارت میں سب سے بنگال کی دھرتی پر اپنا خدم رکھا پندرگار کے تھرو ہند ماں ساغر میں جب ان کی دھارہ تیز ہوئی اور وہ دھارہ بینگال میں جا کے پہنچی تو انگریز لوگ زیادہ تر بیمار رہا کرتے تھی تو پون تر اپنے آپ کو بھارت اتا میں کب لیکن اسی اس تھائی اور اس تھائی نیویش اور اپ نیویش کی کرم بھدتا میں بنگال ایک نیوی چار دھارہ کا سواغت کیا اور اپنے منرنجن کے سادھن جو دیشی پدھتی تھا اس پہ آتم نیڑھر تھے اس کے علاوہ دوسرے کے دوارہ لائے گیا چرچت ایک فارمیٹ تھا جو انگریز کے دوارہ لائے گیا تھا اسے وہ سامان سوئکار کر لی بھنگال میں کچھ ایسے ٹولی تھی جو جاترہ کو لگتار اپنے ابھیاس اپنی کشلتہ اپنی پرپکتہ سے دن پرتدن اسے بڑھا رہے تھے اور اس کی اپنی پہچان دلا رہے تھے دوسری طرف ایک ایسی شینی تھی ایک ایسے لوگوں کی جماعت تھی ایمیجینیشن کچھ نئی اپزرویشن کی ضرورت تھی اور ایک نئے رنگ روپ کی ضرورت تھی اس نئے رنگ روپ میں بنگال میں نئی بچار دھارہ جنم ہوا اس کے پریشت بھومی پر اور ایک رکتی جسے بنگال کی دھرہ پر اور بھارتی آدھنک رنگمن کے شطر میں بھگوان کہہ سکتے ہیں پہلا ناغرک کہہ سکتے ہیں ویسا پروش مہتو کانگ شی پروش ہراسیم لفڈف اور گولک ناد داس کا نام آتا ہراسیم لفڈف اور گولک ناد داس میں سے لفڈف کا نام بڑے ہی آدر سے لیتے کیونکہ یہ ایک ایسے ویدیشی تھے جو مولتا انہیں کا سمبند بینڈ سے تھا بینڈ کے ہونے سے وجہ سے انہیں میزکل چیزوں کا میزکل انسپرمنٹ کا بہت ہی گہرا اور اچھا گیان تھا اور دھیرے دھیرے ان کی مہتوکانگ شی بڑھا مہتوکانگ شا جو ہے ان کی چرم پہ ہوا اور انہوں نے بنگال کے ایک آدمی ہوئے گلک ناد داس ان دونوں نے مل کے انگریزی کے دو ہس پردھان ناد ناد لکھے یا انواد کیے ہیں جسے جس میں ڈسگائز اور love is the best doctor جی ہاں دون آٹک مول تا ہس تھی comedy تھی laughter drama تھا جسے انواد کیے ہیں disguise and love is the best doctor تو کہ سکتے ہیں بھارت رنگمنچ میں 1795 کا نممبر کا یہ دن ایک اتحاسک دن تھا کیونکہ اسے دن بھارت رنگمنچ کے پرتی پریم میں نرط میں ناٹک میں ایک نئی پرمپرہ آگے بڑھی اور وہ پرمپرہ جو کی سنگیت پر آدھارت تھا گیت پر آدھارت تھا نرط پر آدھارت تھا بنگالی جنت نے ماتر منورنج کیلئے سوئکار کیا تھا مولت منورنج کیلئے ہی سوئکار کیا تھا لیکن بانگلی بانگالی کیا سوئی سوئی چالیس سے پچاس وشوں تک ویسا ناٹک ہے اس ستی نہیں بڑھا لیکن اندر ہی اندر ایک وششت دھارہ جیسے رگوں میں خون پروائیت ہوتے ہیں ٹھیک اسی پرکار بنگال کی دھارہ پر بنگالی رنگمنچ کی دھارہ اپنے اندر افان مارتی رہی اور اچانک سے ایک لمبی چھلانگ ماری اور ایک نئے سوروپ میں ہمارے سامنے پردرشت ہوئی اس میں ہم دیکھتے ہیں اس چھلانگ میں انگریزی شکشہ کا وستار ہو گیا تھا اس سمیہ تک کیونکہ انگریز کے آنے سے اپنے آپ کو اچھ ورگ اور بھارتی سماج کو کولین ورگ ماننے والے اپنے آپ کو انٹیلیکچل کی سمبلشت ماننے والے انہوں نے بھارت میں بنگال میں انگریزی مادہم کا پرچار پرسار کیا اور اسے بہت ہی بڑھاوا دیا جس سے انگریزی ناٹک انگریزی ساہت وہ بھی پھلا بڑھا آگے بڑھا اس طرح سے بنگال کے تھیٹر میں انگریزی ساہت کا یوگدان دھا دوسری طرح بات کریں تو بھارت میں رنگمنچ میں ہمیشہ سنتوں کا یوگدان دھا پرثاؤں کا یوگدان دھا ان مولنوں کا یوگدان دھا ایسے ہی چلتی رہی اور اس میں اسی سمیہ ٹھیک اسی آس پاس درمیان بھارتی راشتیک کانگریز کی استھاپنا ہو چکی تھی جو مولتہ سماج میں ریتی ریواز اور سماج میں جو اندھکار ہیں انہیں دور کریں ان کے اندھوشواس کے بیڑیوں کو توڑے اور ایک نئی صدھار لائے اپنے درشتی کون کو سامنے رکھیں تو کہا جاتا ہے انگریزی انگریزی شکشہ کا جو پریورتی وہ ایک طرح سے 1831 میں بنگال میں بنگالی رنگمنچ یا ہندو رنگمنچ کے سوروپ میں یا اس کے سوروپ میں اترا دھکاری بنا پرسن نکمار تھارکور کا نام آتا ہے جو کی شکشپیر کے ناٹک جولیس سیزر اور دوسرا بھبھوتی کے ناٹک سنسکیت ناٹک اتر رامچریتر کا ویلسن دورہ انگریزی انواد ہوا اور اس کے کچھ ورشوں واد جیسے دیشی سبتہ میں انگریزی سبتہ گھس کر اپنی جنسکیاں بڑھانے لگ اور رنگمنچ کی سنکیاں دن پرت دن بڑھنے لگ اور ہم سب اور ہم بھاردیہ سب اس انگریزی سبتہ کو پڑے ہی تیزی ڈھنگ سے انوکرن کرنے لگ اور 1833 میں جو بانگلہ ناٹک تھا وہ انگریزی سبتہ سے ہٹ کے بنگالی ناٹک پر زور دیا اور اس کی پرستوطی کو آگے بڑھایا جس میں لیوڈف کی جو رنگمنچ تھے ان کے رنگمنچ سے الگ تھے اس میں ان کے علاوہ نبین چندر وسو جنہوں نے اپنا گھر ناٹک کے منچن کے لیے دان میں دیا تھا دوسری طرف اگر ہم بات کریں نایے رنگمنچ کی تو ٹھیک اسی سمیں مہاراشت کے صدور دکشن علاقہ سانگل پردیش ہے ایک سانگلی سانگل پردیش ہے اگر ابھی ہم مانیں تو مہاراشت کے دکشن علاقہ اور کرناٹک کے اتری علاقہ کے بورڈر پہ ایک جگہ ہے سانگلی سانگل پردیش جسے سانگلی کے نام سے جانا جاتا ہے وہاں بھی دشاہ اوتار جو کی 1843 میں سانگلی کے جو راجہ تھے سانگل نریش وہ جب یہ فارم دے کے تو بہت خوش ہوئے اور اپنی من کی بات انہوں نے وہاں کے پرفیمنس سے کہیں بتایا کہ میں بھی اس پرفیمنس اس کلا کو اپنے کشتر میں بڑھابا چاہتا جس میں انہوں نے وشنو داس بھاوے نام کا ایک آرٹسٹ ایک کلاکار تھا ایک ڈیریکٹر تھا ایک ڈیزائنر تھا ایک لیکھک تھا ان سے ملے اور باتچیت کیا اور انہیں اپنے کشتر میں آ کر ایک ناٹک کرنے کا جس میں وشنو داس بھاوے نے مہراشت میں سیتہ سویمبر ناٹک ایک پورانک ناٹک تیار کیا جو ایٹین فوٹی تری میں راجہ اور راز درواریوں کے سمکش انہیں کے کوریڈوڑ میں پردرشت ہوا اس ناٹک کا منچن جو ہوا وہ بڑا ہی سادھارن تھا ڈیزائن کے نام پر اس کے پیچھے نہ ہی کچھ پارسی یا انگریزی اسٹائل کے کچھ ناٹک کچھ سرپ تھے نہ ہی کچھ ویسی صرف ایک لکڑی اس لکڑی میں لال کپڑے جسے چھنڈے کے روپ میں ہم سمجھ سکتے ہیں منچ کے پیچھے جسے باندھا گیا تھا ویزل میں مات اتنا ہی دکھ رہے تھے گائک اور وادک پیچھے لائن سے بٹھائے گئے اور دائنی اور سے اسطحان چھوڑا گیا افینیتہ کے آنے کے لئے دائنی اور سے اسطحان چھوڑا گیا افینیتہ کو جانے کے لئے ناٹک کا آرم دھارمک انشتھان دیوی ارچنا اشری بچن سے ہوا اس کے بعد ویدوشک ایک جنگلی جیو کی طرح ہری پتی ہری پتی جیسے اشوک کے آم کے شیشم کے ساگوان کے اور مہراشت کے جو ریزنل پیڑ بودے ہوتے ہیں وہاں پہ ریزنل علاقہ میں جو پیڑ بودے زیادہ در پایا جاتے ہیں ان سارے بیڑ بودے کے پتے پورے شریر میں باندھ کر جیسے آدیواسی باندھتے ہیں سر میں گلے میں باہ میں شریر میں کمر میں تھائی نی کے نیچے لیک اس پورے باڈی میں کپڑے پتے کامیشن کر کے پہن کر وہ آئے اور حاص اور پریحاص کرتے ہیں پریجن سے جو کی حاضر جوابی ہوتے ہیں اور پہلے دیوتا کے وخان کرنے کے بعد راجاؤں کا آشری بچن لیتے ہیں ان کا بھروسہ جیتتے ہیں اور پھر ناٹک کی شروعات کرتے ہیں جس میں کہتے ہیں دیوی سرسوتی گڑپتی کا پوجہ ہوتا ہے اس کے بعد راجہ کچھ اس کے بعد ستدھار اگلے درش کی اور بڑھتے ہیں اور یہ ناٹک کئی معنیوں میں سفل اور کھہ سکتے ہیں کہ پاتھروں کا آنا جانا آگے پیچھے یہ سارے چیز پورو نردھارت تھی ویشنو داس بھاوے کی دوارہ ہے اس میں ابنیتہ اور ستدھار کی ایک سجک کنٹرول ہوتا تھا سجک جو برین پہ جس میں اسے کچھ چیزیں کنٹنٹ کو تمہیں رکھے امپروائز گیا تھا اور اس کی چرچہ دھا مراتھی تھی جو کی بمبئی کی دورہ پرکاشت بک ہے پپلر بک ڈیپو اس میں بھی چرچہ ملتی اور یہ ناٹک مراتھی رنگمنچ کی بنیاد کو رکھتا ہے اس نئے رنگمنچ میں ہم نے بانگلہ رنگمنچ کی چرچہوں کے بعد ہم مراتھی رنگمنچ کے بھی چرچہ پر بات کر رہے ہیں اس مراتھی رنگمنچ پہ تب تک ہم 1925 تک پہنچ چکے ہوتے ہیں اور مراتھی رنگمنچ اپنی پرسدی کی چرم سیما پر پہنچ جاتا ہے ودوشک کے پرحاب بڑھنے لگتے ہیں یکشگان کے علاوہ علاوہ دشا عطار الگ لگ فارم میں بھی ان کی پرحاب اتحاسک روپ سے بڑھتی جاتی ہے اور ہر وار کی باتی ہر وار جب پرفمنس ہوتا ہے تو بھگوان شب سرسوتی گنپتی ان سبھی کارشنا پوچن اس طرح سے دوسری طرف اگر ہم بنگول کی طرف بڑھیں تو لیوڈیف کا جو رنگ منج تھا ان میں کبیتہ گاین نرط ان تینوں کا سمایوزن زیادہ ہوتا تھا کنورسیشن کے سمایوزن کم ہوتے تھے پھر اس میں پریاس کیا گیا اور اچھے ناٹکوں کا انواد کے روپ میں ایک نئی مولی کا اور شرط ایک پرمپرہ کے روپ میں اس میں کنورسیشن ڈالا گیا اور انگریزی سبھتہ کے جو ناٹک تھے شکشپیر کے جولیس سیزر ان کے پردرشن پر روک لگ گئے تھے اس ٹائم پر تب بانگلہ میں اور ادھک روچ کر ہو سکتا تھا لیکن کسی وجہ سے بانگلہ روک لگ گئے اس کے بعد کچھ سنسکریت ناٹک اور ہیں جیسے بانو مطی چتی ویلاس جن کے روپانتر تار چندر گھوش تھے جو گش دت جو کہ کرتی ویلاس ان کا انواد کیا دونوں ناٹک کھیلے گئے بینگولی میں 1857 میں کھولین کھل سروس کے رچتہ پندت تھے نارائن تر کرت نام تھا 1857 میں مجھے ایسا پرتیت ہوتا ہے کہ یہ 1857 میں جس بک میں پڑھا تھا وہ غلط کہا جائے گا شاید یہ 90 کے اس پاس کی بات ہو لیکن میں بھی بک سے ہی پڑھا تو کہ نہیں سکتا کہ ایک چل میں کیا ہے پٹ ایسا مانا جاتا یہ صحیح ہے کہ ایک کل سروس ناٹک تھا جو مول بانگلہ ناٹک تھا جس کے لے پنڈت رام نارائن تڑ کرتن تھے اور اس سے پہلے بھدرا ارجن جو کی تارا چند سکندر کے دور لکھا گیا تھا وہ نہیں کھیلا جا سکا کسی کارنوں سے اور دوسری تب ابھیان شاکون تلم کا جو ایڈپٹیشن ہوا تھا اسمی انواد ایٹین سنچوری میں ہوا پھر بعد بینگلہ میں ہوا ایسے اور بھی سنسکر کے جو ناٹک تھے وہ منچت ہوتے رہے وینڈی سنہار کالی داس کا ویکر مور شیم بانگلہ گانو دیت ہوئے اور وہ بھی پرفیمس کیے گئے تو ایک بات آتی ہے کہ 1853 میں ایک ناٹک ہوا جو کہ مول تا اردو ناٹک تھا اندر سوا نام اک ایک اردو ناٹک تھا جو کہ عبد شاہ جو کہ کلا پریمی تھے جن کے دروار میں آمانت نام کا ایک آتھر تھے اندر سوا ناٹک وہ پورا ناٹک کبیتہ میں تھا جس کے الگ چند بھند بھند تھے الگ الگ تھے لکھنو میں اسے پرستوت کیا گیا تھا اور یہ کہہ سکتے ہیں نیا رنگ منج کی خوج میں ایک نئی دھارہ تھی اندر سوا کے لکھنے سے پریریت ہو کے دوسرے کئی برشوں میں ناٹ کے کل کی اس تھاپ نہ ہوتی ہے جو کی 18 40 یا 41 کے آس پاس پارس ناٹ مندلی کا پتہ چلتا ہے اور آدھون نک رنگ منج میں دو گھٹنا کے پر بھاو دلی شاہ کا اندر سوا اور دوسری طرف پارس ناٹ مندلی کا سروپ تو ارادی ایک نئی دھارہ کو جنم دیا تو آج میں یہ پر کلاس سماپت کرنا چاہوں گا اگلے کلاس میں میں بات کروں گا 1857 کے بعد بھارت میں ٹھئیٹر کی صدی آفٹر 1857 کیا سیچوشن دھا ٹھئیٹر کا اور نئے رنگ منج ادھو کو کرو ہوتے ہوئے نئے رنگ منج کی اگوائی میں جہاں ہم پہنچ چکے تھے وہ 1857 کے سنچوری میں پہنچ چکے ہیں تو نیکس کلاس میں ہم چرچہ کریں 1857 کے namaskar